اکثر اوقات ہمارے ایڈ کے کس ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کا جو سیلف ایمیج ہوتا ہے یا جو ان کی سیلف اسٹیم ہوتی ہے وہ بہت ہائے ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہت بہتر سمجھتے ہیں اور ان کے اندر جو ڈسٹرنس ٹالرنس ہوتی ہے یا اگر کوئی ان کو اگنور کرتا ہے تو وہ بہت اوور ری ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک اپنی دنیا میں ہوتے ہیں یا ان کا جو سیلف لف ہوتا ہے وہ پیثالوجکل ہوتا ہے ابنورمل ہوتا ہے وہ اپنی خوبیوں کو بہت زیادہ اوور ویلویڈ جو ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں بات کروں گی کہ جب آپ کا سیلف لف یا جو آپ کی سیلف پرسیپشن ہے وہ ابنورمل ہی ایکسٹریم کی طرف چلی جائے بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو کیا وہ کوئی نفسیاتی بیماری ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ سے کس طرح سے آپ کی جو منٹل ہیلث ہے وہ متاثر ہوتی ہے یا آپ کے جو 8 کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی quality of life پر وہ کس طرح سے ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے اگر آپ اس قسم کی informative and helpful ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مرہم کے youtube چینل کو subscribe کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والے ویڈیو کی جو ہے وہ update ملتی رہے اور آپ اپنی life میں پیش آنے والے جو مشکلات ہیں ان کو اپنے طریقے سے manage کر سکیں میرا نام عام نائف تخار ہے اور میں ایک ماہرے نفسیات ہوں جب ہم psychotherapies کی بات کرتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسی situations ہوتی ہے جس میں آپ کو help کی ضرورت ہوتی ہے جس میں آپ کو therapy کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں ایک term آتی ہے personality disorders کی personality جیسے کہ اس کے نام سے ہی واقف ہے ہم ظاہر ہے کہ اس میں ہر انسان کی جو personality traits ہوتی ہیں جو کچھ آپ کی خوبیاں ہوتی ہیں جو آپ کے temperaments ہوتے ہیں وہ دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور personality کی definition ہوتی ہے کہ یہ ہماری relatively permanent traits ہوتی ہے جو کہ ہمیں throughout the life ہمارے ساتھ رہتی ہے جو ہم بچپن سے لے کر 17 to 18 years کی age تک learn کر رہے ہوتے ہیں اب personality traits میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہزموک ہوتے ہیں جس کو ہم extrovert بولتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم گو ہوتے ہیں کہ introvert ہوتے ہیں وہ اپنے تک ہی چیزوں کو رکھتے ہیں اس کے علاوہ personality traits میں ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت optimistic approach رکھتے ہیں ان کے لائف میں اگر challenges بھی آتے ہیں تو وہ اس میں سے بڑے آرام سے نکل جاتے ہیں on the other hand کچھ لوگ dependent ہوتے ہیں جو دوسروں کے اوپر depend کرتے ہیں یا وہ اپنے آپ کے دوسروں کے سہارے جو ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی لائف میں ایفرٹس نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم psychological disorders کے بات کرتے ہیں تو اس میں ایک عام بھائی جانے والا disorder ہوتے ہیں پاکستان میں یہ بہت common ہے جس کو ہم narcissistic personality disorder بولتے ہیں narcissism کا مطلب ہے کہ self love but self love جب آپ کا abnormal حد تک چلا جاتا ہے تو ہم اس کو disorder consider کرتے ہیں اور disorder یہ تب ہوتا ہے جب یہ آپ کی professional, personal, occupational life کو negative way میں effect کرنا شروع کرتے ہیں جب آپ اپنے relationships کو maintain نہیں رکھ سکتے جب آپ کی cognitive abilities ہیں وہ negative ہونا شروع ہو جائے تو ہم اس کو disorder کا نام دیتے ہیں اب narcissistic کون ہوتے ہیں یا narcissism میں ہم کن لوگوں کو شمار کرتے ہیں اس کا پہلا symptom آتا ہے کہ ان لوگوں کے جو self image ہوتا ہے وہ abnormal حد تک positive ہوتا ہے جس کو وہ دوسرے لوگوں سے بہت انچا اپنے آپ کو consider کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہر خوبی جو کسی بھی انسان میں ہو سکتے ہیں وہ ان کے اندر موجود ہے دوسرا ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیشہ دوسرا غلط ہوگا ہم ٹھیک ہوتے ہیں ہم کبھی غلطی نہیں کر سکتے میرے اندر کوئی غلط چیز نہیں ہو سکتی اور اگر کوئی ان کو ignore کرے یا ان کو time نہ دے تو وہ اس کے اوپر بہت زیادہ over react کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو distress tolerance ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے یہ لوگ ہر وقت center of attention رہنا پسند کرتے ہیں ان کے خیالی دنیا ہوتی ہے جس کے اندر یہ اپنے آپ کو بہت انچا مقام دیتے ہیں اور جب وہ realistic life میں آتے ہیں تو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ اتنے smart ہوتے ہیں کہ یہ situation کو manipulate کرتے ہیں یہ situation کو اپنے مطابق کرتے ہیں جس میں ایک ساراکات یہ کچھ create کرتے ہیں اس طرح کی fantasies یا environment جس کے وجہ سے most of the time لوگوں کو identify کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے کہ کیا جو وہ pretend کر رہے ہیں یا جو وہ manipulate کر رہے ہیں وہ real life ہے یا اس کے علاوہ وہ کہیں پر اس کے manipulation کو identify کر سکتے ہیں اب اس کی نقصانت یہ ہوتے ہیں کہ سب سے پہلا تو نقصان یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنے real life سے اپنے real capabilities سے aware نہیں ہے اور اس نے اپنے ایک ایسا hole بنایا ہوا ہے ایک ایسا shell بنایا ہوا ہے جس میں reality نہیں ہے تو جب وہ life میں proceed کرتا ہے تو اس کو بہت سارے struggles ہوتی ہیں اس کو بہت سارے جگہ پر challenges face کرنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ narcissistic personality disorder کا جو شکار لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر anxiety بہت زیادہ پائے جاتی ہے ان کے اندر depression بہت زیادہ پائے جاتا ہے اور depression ان کا self generated نہیں ہوتا وہ ہمیشہ دوسرے پر project کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا دوسرے میں مجھے ignore کیا ہے جس کی وجہ سے میری life میں یہ problems آئی ہیں جو کہ ایک serious mental health condition ہے اور اس کے لیے proper آپ کو counselling, psychotherapy and in some cases medication کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ اپنے ایڈگیت اپنے friends میں یا family میں یہ symptoms کسی میں دیکھیں تو اس کو serious consider کریں اور must be contact to a professional psychiatrist or psychologist تاکہ اس کو وہ proper way professional way میں diagnose کر سکے اور اس کے بعد اس کا treatment کیا جا سکے so hopefully یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful ہوگی to identify the early warning symptoms of a narcissistic personality disorder تاکہ آپ اس کو جو ہے وہ بہتر treat کر سکے بہتر、 تط소리 اترگ familiaیا نمط بہتر حاصل بهل میری پڑی رو بہترحول أَ Đیا وسکی بہتر ہی ہے موسیقی